وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ساتھیوں اس ویڈیو کو دیکھیں اس میں برلویوں کے بڑے عالیم صاحب ہے فاروق خان رزوی اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ تم کو اگر سے آیت القرصی نہیں آتا ہے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے تم سونے سے پہلے تین بار یارزا 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 پکارو اور اگر کسی کو پوری آیت القرصی بھی یاد نہ ہو منوط چہرے آپ دیکھ لئے انشاءاللہ اب رات میں نہیں ڈریں گے سب تین بار یارزا یارزا ملکس ہو جائیں اور اگر کسی کو پوری آیت القرصی بھی یاد نہ ہو منوط چہرے آپ دیکھ لئے انشاءاللہ اب رات میں نہیں ڈریں گے سب تین بار یارزا یارزا ملکس ہو جائیں اور اگر کسی کو پوری آیت القرصی بھی یاد نہ ہو منوط چہرے آپ دیکھ لئے انشاءاللہ اب رات میں نہیں ڈریں گے سب تین بار یا رضا یا رضا ملکس ہو جائے اور اگر کسی کو پوری آیت القرصی بھی یاد نہ ہو منوط شہرہ آپ دیکھ لئے انشاءاللہ اب رات میں نہیں ڈریں گے سب تین بار یا رضا یا رضا ملکس ہو جائے یعنی کہ کسی کو اللہ کا پاک کلام پڑھنے نہیں آتا ہے اللہ سے دعا کرنے نہیں آتا ہے اللہ کی عبادت کرنا نہیں آتا ہے تو اللہ کو چھوڑ دو اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے ایک نیا بھگوان ہے ایک نیا خدا ہے یا رضا تو رضا کو پکارو یہ رضا تمہاری حفاظت کرنے والا ہے ایسے سمجھا رہا ہے عام بولی بھالی عوام کو بے خوب بنا رہا ہے یہ دجال ہے کذاب ہے گٹر کا کیڑا ہے ایسے چھوٹے مکار کفریہ باتا کرنے والے زلینوں کو جھوٹے مار کر اپنی مجلس سے بہا نکالو اور اس لوگوں سے بہت دور رہو یہ لوگ اللہ کی تویس سے ہٹا کر خبر کی پوجہ پاٹ میں لگاتے ہیں پوچھئے ان سے کہ یا رضا بولنے سے کیا رضا آکے حفاظت کرے گا جواب لے کر دیجئے یہ جہاں لکھا وہاں اس سے پوچھئے کہ ایتل کرسی نہیں آتی تو یا رضا کہو تو پھر کل کسی کو سورے پاتحہ نہیں آتے تو کس کو پکارے نماز میں کھڑے کے سورے پاتحہ نہیں آتی کسی کو چاروں کھڑ نہیں آتے تو وہ کیا پڑے پھر پھر وہ کہے کہ یا غوث یا خاجہ یا بندہ نماز ہو گئے نماز اس کی کیسا کفریہ کے راہے ایسے مکار دوگلے دجالی فتنے کو لوگ کیسے سنتے ہیں ان کی اقلوں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے تقلیف کی بات ہے کہ ایسے لوگ بھی ابھی بھی زندہ ہے سلامت ہے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے ابھی اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے ورنہ ایسی بات کہنے کے بعد اس کو تو گٹر میں گر کے کتے کی موت ماننا تھا جھوٹے مکار کو یہ کہتا ہے کہ ایتر کرسی نہیں آئے تو یا رضا پکارو ماذا اللہ اللہ کی شان میں اس سے بڑی گستاخی کرنے والا میں آسک نہیں دیکھا ایسا بڑا گستاخ جو یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ دو رضا کو پکارو رضا تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا تم کہتا کرسی نہیں آتی جو چھوڑ دو اللہ کو اللہ کا کلام تم سکھو ماذا چھوڑ دو بلکہ تم رضا کو پکارو یا رضا یا رضا پکارو آکے رضا تمہاری حفاظت کرے گا اب یہ تمہارا خدا ہے شارٹ کٹ میں کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیریکٹ پکار لو ڈیریکٹ مدد لے لو استقفاللہ ایناللہ ونی راجعون اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو برباد کرے نیست و نابط کرے غارت کرے اداوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارد صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابے سے لڑتا ہوں مجھے جو حق